اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیا انجم اور اڈوبی آڈیشن کی سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں یقیناً آپ نے اپیسوڈ ون دیکھی ہوگی اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آج ہم کچھ مزید چیزیں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم مزید اڈوبی آڈیشن پہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل بٹن پہ اگر آپ کلک کر لیں تو آپ کو میری اپڈیٹس ملتی رہیں گی سو آئیے ہم پروپر سٹارٹ کرتے ہیں بل جی لاس ایک ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے ریکارڈنگز کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نائز ریڈکشن کر کے اپنی آڈیو کے اوپر مختلف قسم کے ایفیکٹس لگا سکتے ہیں سو آج ہم اس کو مزید تھوڑا سا اگلے لیول تک دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے بیگرانڈ میوزک جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں سو اس وقت میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ کچھ فائلز پڑی ہوئی ہیں ان فائلز کو دیکھتے ہیں میرے پاس یہ ایک بی جی ام پڑا ہوا ہے اور ایک یہ فائل پڑی ہوئی ہے ان دونوں کو میں سیلیکٹ کر کے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرتا ہوں اڈوبے آڈیشن پہ میرے پاس اس وقت اڈوبے آڈیشن سی سی دوہزار انیس ہے آپ کے پاس جونسہ بھی ہے ہم جس قسم کی یا جون جونسے آپشنز کو اویل کر رہے ہیں یا جس قسم کی سیٹنگز کر رہے ہیں یا جو جو بھی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یہ تقریباً تمام آڈیشن کے ورزنز پہ تقریباً سیم ہی ہوگی انیس بیس کے فرق سے سو ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے پاس لیٹس ورزن ہے اگر آپ کے پاس پرانا ورزن ہے تو میرے پاس جو آپشنز آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوں گی ہم اتنے بیسک ٹیٹوریلز کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہوں گی اگر آپ کے پاس کوئی ارلیئر ورزن بھی ہے سو ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ دو فائلز ہم نے لوڈ کی ہیں جس میں ایک میں میرے ووکلز ہیں ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ووکلز میرے کھل گئے اور ایک پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ بیک گرانڈ میوزک ہے سو اب ہمیں ان دونوں کو یوز کرنا ہے اور دونوں کو مکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم ووکلز پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ووکلز کیا ہیں کس طرح سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووکلز میں یہ جو بارز آ رہی ہیں یہ میرے ووکلز ہیں میری پیاس صدیوں کی پیاس ہے اور اس کے ساتھ جو یہ والی لائن ہے یہ شور ہے جو گین ہوتی ہے جو شور ہوتا ہے جو نوائز ہوتی ہے جو کمرے میں آلڈی موجود ہوتی ہے عموماً سٹوڈیوز میں جب ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو وہاں پہ ووکل بوتز بنے ہوتے ہیں ووکل بوتز میں جاتے ہیں وہ ہر طرح سے سانڈ پروف ہوتا ہے وہاں سے باہر کا کوئی بھی شور نہیں آ رہا ہوتا شور کس قسم کے ہوتے ہیں شور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک انوائرمنٹل شور ہوتا ہے جو نیکڈ کانوں سے بعض اوقات پتا نہیں چلتا لیکن مائک اس کو کیپچر کر لیتا ہے تو سانڈ پروف جو ووکل بوتز ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور اس میں چاروں طرف انہوں نے فارم لگایا ہوتا ہے تاکہ آواز جو ہے وہ ٹکرا کے واپس نہ آئے رپیل نہ کرے اور آپ کی آواز کو اپجورف کرے اور شور بھی نہ آئے آپ کے پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ایسی چل رہے ہوتے ہیں آپ کے اور آس پاس کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کے نوائزز ہوتے ہیں تو یہ نوائز کو کیپچر کرتا ہے اور جو آپ کو سب سے زیادہ آگے پرابلم آنے والی ہے ریکارڈنگز میں وہ یہی ہوگی کہ اس نوائز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے تو اس نوائز کو ہم اس سوففر کے تھو کافیت تک کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایفیکٹس پہ آتے ہیں ایفیکٹس پہ آکے نوائز ریڈکشن پہ آتے ہیں اور ایڈیپٹیو نوائز ریڈکشن کے اوپر کلک کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی اور طریقے سے کس طرح سے نوائز ریڈکشن کر سکتے ہیں یہ اوپر ایک بار آ رہی ہوتی ہے اس سے آپ زوم کر سکتے ہیں اپنی اس ٹائم لائن کو سو ہم یہاں سے اس کو زوم کرتے ہیں تو ہم اس کے شروع کے کچھ حصے میں آگے ہیں ہم یہاں سے اتنا سا جو شور ہی شور ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے ایفیکٹس پہ آئیں گے اور ایفیکٹس میں نوائز ریڈکشن آ رہا ہے نوائز ریڈکشن پروسس اس پر کلک کریں گے اور یہ جو ہم نے سیلیکشن آلڈی کی ہے جو وائٹ ایریا ہے یہ سیلیکٹیڈ ایریا ہے ہم اس سیلیکٹیڈ ایریا کیونکہ سیلیکٹ ہے یہاں پہ ہم اس بٹن پر کلک کریں گے کیپچر نوائز پرنٹ تو کیا کرے گا ایڈوب ایڈیشن اس اتنے سے ایریے کو سنے گا اور اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور اس کو ایزا شور لے گا جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کیپچر نوائز پرنٹ تو اس نے اس کو ایزا نوائز پرنٹ لیا ہے اب ہم یہاں پہ کلک کریں گے سیلیکٹ انٹائر فائل اور ہم اپلائے کر دیں گے باقی کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اپلائے کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ جو شور تھا وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں مجھے موت دے کہ حیات دے میرے بے ہنر میرا ساتھ دے شور اب بہت زیادہ کم ہو چکا ہے لیکن ہمارے ووکلز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان سب کو ڈبل کلک کریں گے سیلیکٹ ہو جائے گا وائٹ ایریا سیلیکٹڈ ایریا ہے آپ یہاں سے ایڈجسٹ ایپلیچوٹ کریں گے تو آپ اس کی وائس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں مجھے موت دے کہ حیات دے ویل یہ چیز ہوگی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ اپنے ایفیکٹ ریک پہ یہاں سے آ کے ہم جو لارس ہم نے سیٹنگ کی تھی آپ کے پاس کوئی بھی سیٹنگز ہو جو آپ نے سیٹنگز کی ہیں جیسے ہم نے لارس سیٹنگ کی تھی یہاں سے پوڈکاسٹ وائس کی اور یہاں سے ہم نے ایکسٹرا ایک جو چیز ایڈ کی تھی وہ کی تھی سٹوڈیو ریورب سٹوڈیو ریورب میں ہم نے مختلف آپشنز کو دیکھتے ہوئے یہاں سے کچھ چیزیں سیٹنگز کی تھی سو میں اس کو اگر یوں سیٹنگز کرتا ہوں پیاس صدیوں کی پیاس ہے میرے کربلا کو فیرات دے میرے کربلا کو فیرات دے میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ جو لارس ہم نے سیٹنگز کی تھی اگر آپ نے ایک دفعہ سیٹنگز کر لی ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے سیو ایفیکٹ ریک ایز اپری سیٹ اس پہ کلک کریں تو کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں می سیٹنگز ٹو ٹو کریں گے اوکے کریں گے تو یہاں پہ لاسٹ میں آپ کے پاس می سیٹنگز جو ہیں ٹو یہ آگی ہیں سو میں نے اپنے بھی کچھ آلڑی پہلے سے بنایا ہے جیسے زیاہ انجم کے نام سے میں نے بنایا ہوا ہے می سیٹنگ کے نام سے بنایا ہوا ہے تو میں زیاہ انجم کو سیلکٹ رہتا ہوں سیم آلموسٹ وہی آپشنز ہیں جو پہلے تھی سو میرے رت جگوں کے حساب میں کوئی ایک نیند کی رات دے ملجز سپیس بار پریس کر کے میں نے دوبارہ سے اس کو سٹوپ کر دیا ہے یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی ایفیکٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے نیچے جس میں مکس کی آپشن ہوتی ہے ڈرائی اینڈ ویٹ اگر ہم اس کو زیرو کر دیں گے جو پہلے ہنڈرڈ پرسنٹ تھا تو یہ جتنے بھی ایفیکٹس لگے ہوئے ہیں ان کا زیرو پرسنٹ ایفیکٹ ہو جائے گا مطلب ان کا ایفیکٹ نل ہو جائے گا جیسے میں دوبارہ پلے کرتا ہوں کوئی ایسا اس میں عظیم ہو اور دوبارہ یہاں پہ آکے میں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کر کے کرتا ہوں کوئی ایسا اس میں عظیم ہو تو کیا ہوا کہ اس کے اندر آپ کو ہلکی سے ریورب بھی فیل ہوئی ہوگی اور آپ کو ہلکا سا ایفیکٹ بھی فیل ہوا ہوگا اگر آپ اسی آپشن کو ففٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں تو یہ جتنے بھی ایفیکٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ففٹی پرسنٹ مجھے تیرے دکھ سے نجات دے ففٹی پرسنٹ انیبل ہو جائیں گے تو ہم اس کو فیل ہال ہنڈرڈ پرسنٹ ہی کرتے ہیں یہ ایک پاور کا بٹن آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس پاور کو آف کر دیں گے تو یہ جتنے بھی ایفیکٹس ہیں ان کا ایفیکٹ اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا یہ جو تیرگی ہے خرور میں اور دوبارہ سینیبل کر دیں گے یہ جو تیرگی ہے خرور میں لیٹ فورز جناب ہم نے تمام ایفیکٹس لگا لیا اور ایفیکٹس لگانے کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں اپلائے اب ہم جیسے اپلائے کریں گے یہ تمام ایفیکٹس جو یہاں پہ ٹیمپریری لگے ہوئے تھے اب یہاں پہ آکے اپلائے ہو جائیں گے اور وہ سیٹنگز اس کے اوپر اپلائے ہو چکی ہیں کوئی روشنی سے مات دے میری شائری کے نصیب میں ملزی یہی سیٹنگز ہم نے لاسٹ میں بھی کی تھی اور ابھی میں نے آپ کو دوبارہ کر کے بتائی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو سیف کرنا ہے یا کس طرح سے آپ نے ایفیکٹس کو اپلائے کرنا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے مکسنگ کس طرح سے کرنی ہے یہ ہمارا بی جیم پڑا ہوا ہے اس بی جیم کو ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اڈوبی آڈیشن پہ ہمارے پاس دو طرح کے ورک سٹیشنز آ رہے ہوتے ہیں یا دو طرح کے لی آؤٹس آ رہے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں ہم کسی سنگل آڈیو کے اوپر ہلکی پھلکی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس میں چینجنگز وارہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ہم ایفیکٹس لگا سکتے ہیں اور سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملٹی ٹریک سسٹم کہ اب آپ نے صرف ایک آڈیو کے اوپر ورک نہیں کرنا بلکہ آپ نے ملٹیپل آڈیوز کے اوپر ورک کرنا ہے تو ابھی اس وقت جو ہمارے پاس لی آؤٹ کھلا ہوا ہے وہ ہے ویو فارم کے نام سے ابھی ہم ویو فارم پہ ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ایک آڈیو کو علیدہ علیدہ سے ٹریٹ کر رہے ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ملٹی ٹریک سسٹم پہ ہیں یعنی ہمارے ووکلز بھی ہوں بیکگرانڈ میوزک بھی ہو اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی یور ایفیکٹس بھی لگانے ہیں ساؤنڈ ایفیکٹس لگانے ہیں تو وہ بھی اس میں ہوں تو وہ ہم کیسے کریں گے ویو فارم کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اوپشن آ رہی ہوتی ہے ملٹی ٹریک کی ملٹی ٹریک پہ کلک کریں گے اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ایک نئی فائل کریٹ کریں ملٹی ٹریک سیشن کی تو یہ فائل کہاں پہ سیف کرنی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ براوز پہ آتے ہیں اور براوز پہ آ کے ہم میوزک پہ میوزک پہ سیلیکٹ فولڈر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کہ بی جی ایم مکسنگ ٹھیک ہے جی بی جی ایم بولتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک کو اور ہم یہاں پہ سیٹنگز وہ ہی کریں گے 44, 100 16 ڈیپتھ رکھیں گے لیکن یہاں پہ ہم اس کا جو ماسٹر ہے وہ سٹیریو رکھیں گے جب پہلے ہم نے صرف ووکلز ریکارڈ کیے تھے تو ہم اس کو مونو پہ ریکارڈ کر رہے تھے لیکن اب ہم سٹیریو پہ جائیں گے مونو اور سٹیریو میں کیا فرق ہوتا ہے مونو سنگل چینل ہوتا ہے اور جو سٹیریو ہوتا ہے وہ ڈبل چینل ہوتا ہے یعنی جو آپ سٹیریو میں دو طرح کے ساؤنڈ سن رہے ہوتے ہیں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ گو کے لیفٹ اور رائٹ سے سیم ہی ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے لیکن لیفٹ اور رائٹ سے ہم چیزوں کو مزید زیادہ انہینسٹ طریقے سے سن سکتے ہیں سو ہم اس کو مونو کے بجائے سٹیریو کریں گے اور لیفٹ اور رائٹ چینل پہ جا کے ہم اس کو اوکے کریں گے جیسی اوکے کریں گے تو اب ہم ایک ملٹی ٹریک سسٹم پہ آگئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹریک ون ٹریک ٹو ٹریک تھری اور سو اون ہمارے پاس ٹریکس آ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے جی کہ ٹریک ون پہ جو ہمارے پاس ٹریک ون ہے اس پہ ہم اپنی یہ والی جو آڈیو تھی جو ووکلز تھے اس کو رکھیں گے جیسے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں یہ اوپر ٹائم بار آ رہی ہے چھ سیکنڈ کے اوپر یہ پلے ہو رہا ہے مجھے موت دے کہ حیات دے میرے بے ہنر میرا ساتھ دے ویل جی اور سیکنڈ جو ٹریک ہے یہ والی جو ٹریک ہے اس کے اوپر ہم آکے اپنا بی جی ایم رکھ دیں گے بی جی ایم کیا ہے جی اب بسیکلی ہمارے پاس یہ دو لیئرز ہیں ایک کیو پر ہم نے ووکلز رکھے ہوئے ہیں اور ایک کیو پر ہم نے بی جی ایم رکھا ہوا ہے اب جب ہم اس کو پلے کریں گے تو یہ دونوں اکٹھی پلے ہوں گی مجھے موت دے کہ حیات دے ویل اب ہمارے پاس سینز کچھ یوں ہیں کہ جو ہمارے پاس بیکڈاؤنڈ میوزک ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے جبکہ ہمارے ووکلز ہیں وہ دب رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے ہم اس کو زوم آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پوری ٹائم لائن آ رہی ہے یہ ہمارے پاس نیچے بی جی ایم ہے اور یہ ہمارے پاس ووکلز ہیں ہم فی الحال اس والی لیئر کو کر دیتے ہیں میوٹ تو اب جو بھی پلے ہوگا وہ صرف اس کو پلے نہیں کرے گا باقی جتنی بھی لیئرز کے اوپر جتنے بھی ٹریکس کے اوپر جو ان سے ٹریکس پڑے ہوں گے آڈیوز پڑے ہوں گے ان کو پلے کرے گا موسیقی well میں کیا کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ آکے میں اس ٹریک کو کر لیتا ہوں ختم کیونکہ اس سے آگے جو بی جیم ہے وہ چینج ہو رہا ہے اس کی ٹان چینج ہو رہی ہے تو مجھے صرف اتنا سا ایریا چاہیے اپنے بی جیم کا لیکن میرے پاس ووکلز زیادہ ہیں لیکن جو میرے پاس بی جیم ہے وہ کم ہے تو میں اس میں کیا کروں گا کہ اس کے اوپر آتا ہوں دوبارہ اچھا میرے پاس یہاں پہ ابھی کرسر آ رہا ہے میں یہاں سے موف ٹول پکڑوں گا وی اس کی شارٹ کٹ کی ہے اگر آپ وی پریس کریں گے تو آپ اس کے موف ٹول سے ان ٹریکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں دوسرے ٹریک کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹریک پکڑتے ہیں اور ویل یہاں سے بھی یہ بی جیم جو ہے وہ تھوڑا سا لاؤڈ ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بی جیم ہے اس کا صرف اتنا سا ایریا جو ہے وہ بار بار پلے ہو تو میں اس کو یہاں تک لے لیتا ہوں اور اولٹ پریس کروں گا اولٹ پریس کر کے اگر میں اس کو کلک کر کے ڈرائگ اور آگے لے کے جاؤں گا تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی ایک کوپی اور بنا دے گا تو اب کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایک اور کوپی بن گی میں اس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ ایسے چل رہا ہے لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ جیسے ہی پہلے والا ختم ہوتا ہے دوسرے والا چلتا ہے تو ایک جرک آتا ہے جیسے پتا چلتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو پکڑ کے تھوڑا سا آگے لے جائیں گے جیسے آگے لے کے جائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک کروس کا سا نشان بن رہا ہے یہ کروس ہوتا ہے کروس فیڈنگ کہ دونوں کو آپس میں مرچ کر رہا ہے تو اب یہ کس طرح سے چلے گا ویل اس کو ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں ہم ان دونوں کو دوبارہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور آلٹ پریس کر کے ان دونوں کا ڈبلیکیٹ لے لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ کا سکور تھا وہ بڑا ہو گیا یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے ایک چھوٹا سا پیچ لیا اس کے ہم نے تین اور ڈبلیکیٹس لیا اور ان کو آپس میں ہم نے کروس فیڈ کر دیا یہ ہمارے پاس بی جی ایم کی ایک لیر بن گئے لیکن یہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے ہم نے اس کو کم رکھنا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو انمیوٹ کر دیتے ہیں اس کو فی الحال میوٹ کر دیتے ہیں مجھے موت دے کے حیات دے مجھے اپنے اس جو ووکلز ہیں ان کا وولیم تھوڑا زیادہ چاہیے تو یہ ہمارے پاس اس ٹریک کے اوپر یہ وولیم آ رہا ہوتا ہے میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں میرے بے ہنر میرا ساتھ دے میری پیاس صدیوں کی پیاس ہے آپ نے یہاں سے اس جگہ سے اپنے وولیمز کو دیکھتے رہنا ہے کہ بہت زیادہ بلاسٹ تو نہیں کر رہے اگر بلاسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو بلاسٹنگ سے روکنا ہے میرے کربلا کو فیرات دے اب ہم دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو انمیوٹ کر دیتے ہیں اب لے کر کے دیکھتے ہیں مجھے موت دے کے حیات دے ابھی بھی یہ تو تھوڑا لاؤڈ ہو گیا لیکن یہ اس سے بھی زیادہ لاؤڈ ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم نے اس کے وولیمز کو بڑھایا تھا یہاں سے ہم اس کے وولیمز کو کم کر دیتے ہیں مجھے موت دے کے حیات دے میرے بے ہنر میرا ساتھ دے میری پیاس صدیوں کی پیاس ہے میرے کربلا کو فیرات دے میرے کربلا کو فیرات دے میرے رت جگوں کے حساب میں کوئی ایک نیند کی رات دے میرے رت جگوں کے حساب میں کوئی ایک نیند کی رات دے اب ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ووکلز ہیں ان ووکلز کے درمیان میں کچھ ہمارے پاس ایسی بھی دسٹورشنز والی لائنز آ رہی ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اور جیسے یہاں پہ ایک مصرہ میں نے دو دفعہ بولاوا ہے یہ والا میرے کربلا کو فیرات دے میرے کربلا کو فیرات دے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ والا پیس نہیں رکھنا مجھے یہ والا پیس رکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے ریزر کی جس کی آر شارٹ کٹ کی بھی ہے آپ ریزر ٹول یہاں سے پکڑیں اور اس کو یہاں سے کٹ کیجے اور یہاں سے کٹ کیجے وی پریس کریں موف ٹول پہ آ جائیں گے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ آپ نے اتنے سے ایریے کو گلیٹ کر دیا میرے رت جگوں کے حساب میں یہاں پہ پھر میں ایک کٹ لگاتا ہوں اور اس کو میں تھوڑی سی سپیس زیادہ دے دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک شیر کے بعد جو دوسرے شیر کا گیپ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو یہ اوپر ہمارے پر سیکنڈز بار آ رہی ہوتی ہے لاسٹ جو ہمارا شیر ہے وہ ختم ہو رہا ہے تقریباً پینتیس سیکنڈ کے اوپر اور دوسرا جو ہمارا شیر سٹارٹ ہو وہ تقریباً یہاں سے سٹارٹ ہو ٹھیک ہو گیا جی میرے رت جگوں کے حساب میں کوئی ایک نیند کی رات دے کوئی ایسا اس میں عظیم ہو مجھے تیرے دکھ سے نجات دے ملزی یہاں پہ آکے میں پھر ایک کٹ لگاتا ہوں موف ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو آگے کرتا ہوں دو شیروں کے بعد میں پھر ایک تھوڑا سا گیپ دے رہا ہوں میوزک کے لیے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور میری شائری کے نصیب میں کوئی ایک حرف سبات دے ملزی یہاں پہ آکے میں پھر ایک کٹ لگاتا ہوں اور میں یہاں پہ آجاتا ہوں لاسٹ میں کوئی ایک حرف سبات دے میرے کربلا کو فرات دے میرے بے ہنر میرا ساتھ دے میری پیاس صدیوں کی پیاس ہے مجھے صرف یہیں تک چاہیے ہماری ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جارہی ہے تو میں اس وحلے پیس کو بھی ڈیلیٹ کر دتا ہوں اس وحلے پیس کو بھی ڈیلیٹ کر دتا ہوں سو اب ہمارا کچھ یوں معاملہ چل رہا ہے ویل جی یہ ہماری ایک بیسک سیٹنگ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ پلے کرتے ہیں دوبارہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے میوزک کو جو ہمارا بیگراؤنڈ میوزک ہے اس کے والیومز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے اس کے لئے ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ یہ ہمارے پاس ایک بار آ رہی ہوتی ہے ییلو کلر کی ہر جگہ پہ یہاں پہ بھی آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی آ رہی ہے آپ اس کے اوپر آئیں گے اور کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے کچھ نوڈز بن جائیں گے اور دوبارہ کلک کریں گے دوسرا نوڈز بن گے میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں اونچا ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بی جیم چلے گا وہ پہلے لاؤڈ چلے گا اور جیسے ہی یہاں پہ ووکلز آئیں گے تو یہ دوبارہ اسی لیول پہ آ جائے گا جو ہم نے لیول سیلیکٹ کیا ہوا ہے سو یہ کیسے پلے کرے گا مجھے موت دے کے حیات دے میرے بے ہنر میرا ساتھ دے میری پیاس صدیوں کی پیاس ہے میرے کربلا کو فیرات دے ویل ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آکے ایک دا میوزک پھر لاؤڈ ہو جائے تو ہم یہاں سے پھر اس کے کنٹرول پینلز کو چھیڑیں گے والیوم کنٹرولز کو چھیڑیں گے اور کچھ نوڈز بنا کے ہم مزید پھر یہاں سے اوپر کر دیتے ہیں تو جیسے یہ خالی جگہ آئے گی جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میوزک لاؤڈ ہو جائے گا صدیوں کی پیاس ہے میرے کربلا کو فیرات دے میرے رت جگوں کے حساب میں میرے رت جگوں کے حساب میں تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑے سے اوور لائپ ہو رہے ہیں تو ہم یہاں سے مزید کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے میرے رت جگوں کے حساب میں کوئی ایک نیند کی رات دے سیم لائک ہم اس زگا پہ بھی کریں گے یہاں سے ہم چار پوائنٹس لے لیتے ہیں ایک دو اور تین چار جو سینٹر والے دو ہیں ان کو ہم اوپر کر لیتے ہیں یہاں تک لے آتے ہیں اور یوں کر لیا ہم نے اور یہاں سے آکے ہم نے اس کو یوں کر لیا اور پھر لاسٹ میں آکے ہم پھر اس کو لاؤٹ کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پلے ہوگا مجھے موت دے کے حیات دے میرے بے ہنر میرا ساتھ دے میری پیاس صدیوں کی پیاس ہے میرے کربلا کو فرات دے میرے رت جگہوں کے حساب میں کوئی ایک نیند کی رات دے میرا ساتھ دے ویلزی یہ ہماری ایک بیسک ریکارڈنگ وید بی جی ایم مکسنگ وہ تیار ہو گئی ہے ہم یہاں سے یہ ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں فیڈ آؤٹ اگر آپ اس پوائنٹ کو پکڑ کے تھوڑا سا ڈریک کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو لاسٹ میں جب آپ کا بی جی ایم ختم ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کا ٹریک ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن کر دے گا ٹھیک ہو گئے جی اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو کیا کرے گا اگدم سے بند کرے گا اس کو سو آپ نے اس کو یہاں سے تھوڑا سا فیڈ آؤٹ دے دینا ہے فیڈ آؤٹ دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ایس کریں گے آپ اس ملٹی ٹریک سسٹم کو کسی جگہ پہ سیو کر سکتے ہیں اور ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ اب ہمارا پروجیکٹ فائل سیو ہو گی ہے اب آپ نے اس کا ایک ایم پی تھری آؤٹ پوٹ نکالنا ہے تو آپ فائل پہ آئیں گے ایکسپورٹ پہ آئیں گے ملٹی ٹریک مکس ڈاؤن پہ آئیں گے اور انٹائر سیشن پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ جو فائل بنائی ہوگی جو ان سے بھی فائل بنائی ہوگی اس کو آپ ایم پی تھری میں سیو کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ لیٹس پوز میں اس کو براوز کرتا ہوں اور ڈیسک ٹاپ پہ میں سیو کر دیتا ہوں مجھے موت دے کے حیات دے بھائی نوشی گلانی ہم اس کو سیف کر دیتے ہیں یہاں پہ وہ کچھ آپشنز پوچھ رہے ہیں ہم سے ہم اس کو ایم پی تھری میں سیف کریں گے اور اوکے کر دیں گے اوکے کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ فائل جو ہے یہاں پہ آکے سیف ہو گئی ہے اس کا جو سائز ہے وہ ٹو پوائنٹ ٹری سیون ایم بھی ہے اور ایک منٹ فورٹی تھری سیکنڈز کی یہ فائل بنی ہے ڈبل کلک کرتے ہیں اس کو میرا ساتھ دے بہت شکریہ فرینڈز ہوپفولی آج کا یہ ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت ساری ٹپس آپ کو ملی ہوں گی اس طریقے سے آپ کو ہی سا بھی اپنا وائز آور ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈاکیمنٹریز بنا رہے ہیں آپ وائز آورز کر رہے ہیں آپ پویٹری ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو یور نیریشن کر رہے ہیں آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں آپ کچھ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے اڈوبی آڈیشن پہ ملٹی ٹریک سسٹم پہ آکے اپنے ووکلز کو بی جی امز کو اور مختلف چیزوں کو یہاں پہ ٹائم لائن پہ لے کے آکے ملٹی ٹریک سسٹم پہ لے کے آکے مختلف لیئرز کی صورت میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان کو ایم پی تری میں سیف کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں ہاپ فولی آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے اپنی رائے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجے گا آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو مجھ سے comment section میں ضرور پوچھے گا اگر ضرورت پیش آئی تو ہم اس کی ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے آپ کے questions کو لے کے اور اس کی practice کیجے گا مجھے feedback دیجے گا اور میرے page کو میرے channel کو میرے youtube channel کو ضرور subscribe کیجے گا like کیجے گا ویڈیو کو اور گھنٹی کے button کو بھی click کر دیجے گا می زیان جم سائنگ آف بہت شکریہ thank you so much پاکستان زندہ باد موسیقی